السلام علیکم وآلہم دلوہ وبرکاتہ وہ اپنے بچوں کے پرورش جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے کر رہی ہے اور جس کا جھلک آپ کو عزمہ کے way of talking یا behavior میں مل جائے گا عزمہ اور یوسف کی اگر behavior کی بات کرتے ہیں دونوں میں بہت بہت ریفرنس ہے یہی سے سمجھ میں آتا ہے کہ ماں باپ کی پرورش کیسا ہے کیسا نہیں ہے کیونکہ بچوں کی بیہیویار جو ہے بچے ریپریزن کرتے ہیں کہ ان کی ماں باپ کی upbringing کیسی ہے کیسی نہیں ہے تو ابھی فیمیلی بلوگ سے اور اس چینل کا تاپ لوگ نے بلوگ دیکھا گا جی ہاں آپ سے میں روز بجاؤں گی جو میرے بارے میں غلط بولے گا اس کے دونوں میں روز بجاؤں گی اب بات کرتے ہیں نازی آپ کے بارے میں سو بچوں کو سات سال کے بعد جو ہے سات یا بارہ سال کے بعد شاید روزہ فرز ہے exactly میں بھول گئی ساتھوہ سال تھا یا بارہوہ سال تھا مجھے exact یاد نہیں ہے میں تو گرنوں کی طرح روزہ رکھا ہی پھر فلال کافی سال پہلی ہو چکی تھی بٹ گنوں کو میں روزہ رکھواتی نہیں ہوں اس کا قارن یہ ہے کہ چاہے گنوں ہو یا عظمہ ہو یا پھر آج کل کے جو بچے ہیں ہم آباپ تھوڑا لیٹ سے بچوں کو روزہ رکھواتے ہیں کیونکہ آج کل کا جو بچوں کا جو جو ایک پورا دین کا جو روٹین بولو یا پڑھائی لکھائی کا پیشن بولو یا جو بھی ساری چیزیں ہیں وہ اتنا ٹف ہو جاتا ہے اس کے بعد بچوں کو روزہ رکھوا کے سکول بھیجنا ٹوشن بھیجنا باقی سالے چیزیں کرنا وہ بچوں کے لیے نہیں ہو پاتا ہے مجھے پتا ہے کہ بچوں کو سات سال میں فرض ہوتا ہے بیٹے کو سات سال میں باپ سے ایسے سونے کا فرض ہے بچوں کو سات سال مجھے آئے گا ساتوے سال پہ روزہ رکھنے کا فرض ہے لیکن ابھی کیا ہو رہا ہے زمانہ اتنا آگے جا رہا ہے اتنا فاسٹ فاسٹ آگے جا رہا ہے سب کچھ اتنا آگے جائے بچوں کو اپنے پڑا رہا ہے کہ اتنا پریشر ہے کہ ہم چاہر کے بھی نا بولتا ہے کہ ماں کا دل ہوتا ہے ہر ماں کا دل یہ ہوتا ہے کہ میرے بچوں کو تکلیف نہ ہو بچوں کو تکلیف نہ ہو بچے زپ کرتے ہیں گنوں بھی کچھ دن پہلے بول رہی تھی ماما مجھے روزہ رکھنا میں نے اب لئے نہیں بلتا ہے کہ اگزام ختم ہو جائے نہیں چاہتا رہی کہ اس کا اگزام ختم ہو جائے گا اس کے بعد تو رکھ لینا کیونکہ ابھی دھوپ ہے اس کا ٹوشن ہے اگزام چل رہا ہے سکول میں یہ سب کر کے روزہ رکھنا بلتا ہے ایک بچہ کیسے کر بائے گا ایک ماں کا دل نہیں مانتا نا بچہ جتنا بھی بول لے لیکن ماں کا دل ماں کا دل ہوتا ہے سو یہ جو بچے ہیں چاہے نو سال کے ہو تس سال کو گیارہ سال کو ساتھ سال کو چھے سال کو ان کے اوپر روزہ رکھنے کی اتنا پریشر ہم اس لیے نہیں دالتے بچوں کے اوپر آج کل اتنا پریشر ہوگا نا پڑھائی کا اور باکتی سار چیزوں کا کہ اتنا پریشر رکھ کے بچوں کو بھوکا پیاسا رکھ کے سکول بھیجنا چوشن بھیجنا ایک ماں کا دل گوارہ بھی کرتا اور ہمارے بچے جو ہے نا یہ چاہے میرے ہو نازی آپا کے وہ باکتی جو بھی ہو اتنے بڑے بھی نہیں ہوئے ہیں کہ روزہ ایک دب کپس ہے ہاں وہ اسلام میں وہ فرض ہے رکھنا بٹا ایک مطلب آج کل تو بڑے لوگ بھی نہیں رکھتے ہیں خیر وہ تو غلط ہے روزہ تو رکھنا ہی چاہیے بٹ یہ چھوٹے چھوٹے بچے ابھی اور یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو مجھے لگتا ہے اتنا پریشر لاتنا نہیں چاہیے یہاں عادت ہونے چاہیے بہت ضروری حالت ہونا لیکن ان کے اب دس سال بھی کمپلیٹ نہیں ہوئے دس سال بھی ان کو ختم نہیں ہوئے تو ان کو اوپر اتنا پریشر دے دینا مطلب بچے کہیں نہ کہیں جو ہے نا وہ ایک دم کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ماں کو لگتا ہے کہ بچے کبھی ڈی ہیڈرے روکے جو ہے سکول میں چکر کھا کے نہ گر جائے ٹیوشن میں چکر کھا کے نہ گر جائے بچے کی طبیعت خراب نہ ہو جائے تو پھر بچے کی طبیعت خراب ہوگی ایک دل کا روزہ رکھے پھر باقی سارے چیزیں بھی روزہ جائے گی پرہائی میں ایفیکٹ آ جائے گا تو کافی سارے چیزیں ہم سوچتے ہیں جس سوچ کے سوچنے کے بعد ہم اتنا فورس نہیں کرتے ہیں لیکن اگر بات کریں نازیہ آپ کے بچوں کی پروریش کو تو نوڑا ہو وہ اپنے بچوں کو بہت اچھی پروریش دے رہی ہے اور ازم تو ماشاء اللہ سے بہت کیوٹ اور اس ماں کی بلیوی ایت سبھی جو ان اس کی پرہائی لکھائے جو بھی سارے چیزیں یہ نازیہ تو کتنا اس پر جان لگاتی ہے وہ دکھائی دیتا ہے اب بات کرتے ہیں بہت سارے لوگا یہ بھی سوال تھا کہ شیر وائک آیا ہے شیر وائک آیا ہے شیر وائک آیا ہے کیوں نہیں آ رہا ہے ایسا ہے ایسا ہے تو دیکھو یہ پوچھ کے تو بیکار ہے کیونکہ ان کا کیا ہے نا ان کا ایک سیمپل سا فنڈا ہے کہ اگر ان کے بارے میں کوئی غلط بولتا ہے تو یہ صفحہ ابھیارت کی لئے ترینٹ آ جائیں گے لیکن اگر ان کے بھائی یا بہہن کے بارے میں کچھ پوچھا جائیں گے تب وہ خاموش ہو جاتے ہیں ایک دم سے بات بینگل بھی نہیں کرتے ہیں اس ٹاپکوں پر ریفلائی بھی نہیں دیتے ہیں باقی سوال نہ شیر وائک آیا ہے شیر وائک آیا ہے شیر وائک دم فیٹن فائنے سبکتے چکتب صحیح ہے ریاست کے اگر ایکاؤنٹ پہ آپ جاؤ گے ریاست فوری ور کی اسٹرگرام ایکاؤنٹ پہ وہ بروبر جو ہے سہری کا فوٹوز بھی ڈالنے لوگ بروبر رات کو جو ہے باہر سہری بھی کر رہے ہیں ماں جو ہے ماسٹر شیف ہے روز جو ہے الگ الگ ڈشز کی ویڈیوز جو ہے اپلوڈ کرتے ہیں لیکن بچے جو ہے باہر سہری کرتے ہیں آج کل روز باہر سہری کر رہے ہیں اور پہری روزے کے بعد جس طرح کسے کمنٹس آیا ہے نور کے لیے کہ اب ظاہر سی بات بھی بیچاری نے رات کو کھانا بنایا ہے رات کو سب کو کھانا بھی دیا ہے بیچاری کا اونلی ٹوٹا ہوا ہے اس حال میں تم بیچاری کو سویرے اٹھا کے اس سے کھانا بھی جو ہے سرف کروا رہے ہیں سب کچھ کروا رہے ہیں تو وہ غلط ہے کہ بھر میں دو بہوے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ دونوں بہوے کو اپنی زیبنے دارے مل بات کے لیے دا چاہیے تو میرے خواہد سے شاید ان سب کمنٹس کے وجہ سے اور ہمارے ویڈیوز کے رسر جو ہے ان کو ایسا لگا کہ ابھی جو ہے کچھ دنوں کے لیے جو ہے ویڈیو روک دینا چاہیے سننے میں تو یہ بھی آیا ہے سننے میں اندرس نے اس کمنٹ پڑنے میں یہ بھی آیا ہے کہ شیروہ بھائی نے جو ہے بولا بھی تھا کہ چوبیس تاری کے شام کو ویڈیو ڈالے گی اب یہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے یہ نہیں بتا اگر آج شام کو ویڈیو آیا تو مطلب سچ ہے شیروہ بھائی نے صحیح میں انفارم کیا تھا اگر آج ویڈیو نہیں آیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ غلط ہے جو بھی آفوا ہے لیکن میرے خیال سے چاہے شیروہ بھائی کے بارے میں یا جیلی کے بارے میں آپ ان لوگوں سے پوچھ لو یہ لوگ ایک شب بھی نہیں بولنے میں کوئی انفارمیشن نہیں دیں گی یہ ایک ٹکنیک ہوتا ہے اپنے سبسکرائبر کو جو ہے کیوریز بنانے کا تاکہ جب تہلی بلوگ آ جائے تو لوگ ایک دم بھاگ بھاگ کے دیکھیں کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا کیوں بلوگ نہیں آ رہتے یہ ویڈیوز کرنے کا ایک ٹکنیک ہوتا ہے میرے خیال سے ایسا نہیں کہنا چاہیے میں ہر بار بولتی ہوں کہ بہت سارے لوگ ہوتے جو آپ سے پرسنلی بہت اٹاچ ہوتے ہیں اور آپ کی خیریت جو ہے آپ خیریت سے ہو کے نہیں وہ جاننے کا ان کو خق ہے اور وہ جاننا بھی چاہتے تو ان کو اتنا ٹینشن میں رکھنے کوئی ضرورت نہیں ہے بٹھر زبانہ جو ہے آج کال یہ ہی چل رہا ہے کہ ہر کوئی اپنا ہی فائدہ دیکھ رہا ہے اور اپنے قائدے کے لئے وہ کسی کا بھی سار کو چننے کو تیار ہے سار کوئی اپنا فائدہ دیکھ رہا ہے وہ بھی اپنا فائدہ دیکھ رہے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں وہ اپنے سبسکرائبر کے ساتھ جو ہے نا انجسٹس کر رہے ہیں اور وہ اپنے کام کو لے وہ بلکل بھی کیا بولو بھی پروفیشنل نہیں ہے وہ لویل نہیں ہے کیونکہ اگر وہ اپنے کام کو لے کے پروفیشنل ہوتے اور لویل ہوتے ہیں تو اپنے سبسکرائبر کا ان سب چیزوں کو خیار لگتے ہیں کہ اپنے سبسکرائبر کو جو سوٹ انفرم یا سبسکرائبر کہ بھائی میں اتنے دنوں تک اتنے تارک سے اتنے تارک کو لے کے جو ہے لگ بھگ اتنے دنوں کے لئے میں بریک لے رہا ہوں کیونکہ ربزان کا مہینہ چل رہا ہے گھر میں گھر میں کافی سارے چیزیں ہیں تو مجھے بلوگ بنانے کا ٹائم نہیں ہوتا ہے ایک سیمپل سا ایک جو ہے کمیویٹی پہ ایک پوست کر دو تو بھی چلتا ہے بڑ ان لوگوں کو نہیں لگتا ہے کہ انفرم کرنا چاہیے ان کا ایسا ہوگا ہے کہ یوٹیوب میرے باپ کا ہے اور میرا چینل تو ابھی سیٹرل اسٹیبلیسٹ ہے میں کبھی بھی آؤ کبھی بھی جاؤ کبھی ویڈیو ڈاؤو ویڈیو سوانا ہی ہیں سو ان کو فرق نہیں پڑتا ہے کہ کون جو ہے ان کے کون سے سبسکرائب اٹنشن میں کون سے سبسکرائب اٹنشن میں نہیں ہے بس ان کو پیسے کمانے وہ پیسے کمانے کی لیوٹیوب میں آتے ہیں آگر وہ اپنے سبسکرائب کو اپنا مانتے اور اپنا سمجھتے تو مجھے لگتا ہے کہ ایک ویلیوڈ ریزن وہ دے سکتے تھے جو کہ انہوں نے نہیں کیا اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ ان کی نظروں میں ان کے سبسکرائب اور کے ویلیو کیا ہے کیا نہیں ہے جن سبسکرائب اور کے ویو سے ورنڈنگ کرتا ان کا دھر چلتا ہے ایلیفنس یہ تو میرے ایک چھوڑنس اپنی اٹھا ابھی کے لئے فیلہ لکھتا ہے فیلہ لکھتا ہے فیلہ لکھتا ہے ایک نئے ویلوک کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ تو ابھی یاد رکھیں چاکہ درخواستا ہے ویڈیو پسند آئیتا لائک کریں نہ بھولیں چینل میں آئیتا سبسکرائب کریں نہ بھولیں کمینٹ کریں اپنے اوپیئر کیا ہے ویسے ضرور شیئر کیجئے اللہ حافظ